لیا گیا ہے دہشتگرد امجد عرف طوری کی گرفتاری پر پندلہ راکھ روپے نام مقرر تھا گرفتار دہشتگرد پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا مزید کا تفصیلات اس گرفتاری کے حوالے سے جانتے ہیں نمائدہ وقت نیوز پشاور خالد الرحمن سے جی خالد الرحمن کیا تفصیلات ہے اس گرفتاری کے حوالے سے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے کہ پشاور میں کو ہارٹ روڈ پر کارروائی کی گئی ہے اور اس سے کارروائی کے رتیجے میں دہشتگرد گرفتار کر لیا گیا مزید کا تفصیلات ہیں اس گرفتاری کی جانتے ہیں نمائدہ وقت نیوز پشاور خالد الرحمن سے جی خالد الرحمن جی بالکل سی ٹی ٹی نے یہ کامیاب کارروائی کو ہارٹ روڈ کے علاقے میں کی اور اس کے دوران امجد اور فطوری نامی دہشتگرد کو حراست میں لیا گیا ہے اس حوالے سے جو سی ٹی ٹی حکام ہیں ان کی جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ دہشتگردی کے متعدد وارداتوں میں دہشتگرد مطلوب تھا جس کی گرفتاری کیلئے مختلف مقامات میں کارروائی کا جاری تھی لیکن آج پولیس کو اطلاع ملی کہ مذکورہ دہشتگرد کو ہارٹ روڈ کے علاقے میں موجود ہیں ایسے تلاح پر فوری طور پر اس علاقے کا سی ٹی ٹی اور لوکل پولیس سے پہترہ کیا اور مذکورہ دہشتگرد کو حراست میں لیا ہے سی ٹی ٹی حکام کی جانے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار دہشتگرد کی طبعی حکومت نے سرکی قیمت پندر لاکھ روپے مقرر کر دی تاہم گرفتاری کے بعد مزید تفتیش کے لیے گرفتار دہشتگرد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے خالد ورحمان آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا